ساتھیوں نمسکار آج کے ویڈیو میں راجستان جی کے کے پینتیس ایمپورٹنٹ کیوسن پر بات کریں گے جو کی راجستان کے ویفن کمپیٹیشن ایک جام میں اب تک پوچھے جا چکے اور آنے والے کمپیٹیشن ایک جام کی دشتی سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھیں گا پہلا کیوسن آپ کے سامنے راجستان کے کس درگ میں سروادک جوہر ہوئی ہے ایمپورٹنٹ کیوسن نے کئی بار پوچھا گیا کہ راجستان کا کون سا درگہ وہاں پہ سروادک جوہر ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا جوہر کے بارے میں تو جلدی سے انسر دیجئے گا اس کا صحیح انسر ہے چیتوڑگر آپ لوگ ساتھ میں انسر دیا کرو کیونکہ پینتیس کیوسن پر اینڈ میں آپ بتانا کہ آپ کے کتنے صحیح ہوئے ہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا کیوسن نمبر دو ہے یہ چوہوں کی دیو کی روپ میں پرسید کرنی ماتا کا مندر راجستان میں کہاں پہ ہے چوہوں کی دیوی کی روپ میں جو یہ کرنی ماتا کو پوچھا جاتا ہے جو کی ویسو کے اندر پرسید ہے چوہوں کے روپ میں ٹھیک ہے تو یہ راجستان میں کہاں پہ استید ہے تو صحیح انسر ہو جائے گا دیس نوک بیکان ہے دیکھیں دیس نوک بھی صحیح ہے تو دنوں آپ کو آپ کو مل سکتے ہیں کیوسن نمر ثریقے بات کرتے ہیں رازستان کے اکماتر لوگ دیوتا جن کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے اکماتر لوگ دیوتا ان کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے یہ کیوسن کئی بار ایک جام میں پوچھا گیا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے دیو ناران جی جن کے نام سے رازستان کے اندر ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے تھے وہ ایک لوگ دیوتا تھے کیوسن نمر پور کی بات کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے لائک جرور کیجئے گا اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لینا رازتان جگہ گے ہر ایک ایمپورٹنٹ کیوشن کے ویڈیو ملیں گے ہر سبھی کمپیٹس انگ جام کے تو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک اینڈ سیئر جرور کیجئے گا نیمل میں سے کس کو رازتان کے گاؤں میں بھومی رکھ سک دیوتا کے رومے دیکھیں بھومی رکھ سک دیوتا کے رومے کن کو پوجا جاتا ہے یہ کیوشن بھی پوچھا گیا ہے تو بھومیا جی اس کا صحیح انسر ہے بھومیا جی اس کا صحیح انسر کیوشن نمبر 5 گورہ بادل نو لکھا بھرج بھمت کونڈ رازتان میں ستیت ہے دیکھیں ایک تو گورہ بادل پہ کئی بار کیوشن پوچھا گیا ہے اس پر ہم لوگ الگ سے ویڈیو بنائیں گے جو گورہ بادل کے سٹوری ہے آپ سبھی کو معلوم ہوگا کافی پہمس ہے تو یہ جو ہے رازتان میں کون سی درگ کے اندر ستیت ہے تو یہ چیتوڑگر درگ ہے وہی کافی پہمس ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا چیتوڑگر درگ کیوشن نمبر 6 کی بات کرتے ہیں بابا رام دیو نے اور نامکستان پہ ایک رتن کٹور اور ایک سوہن چھوٹیا کس کو دیا تھا کس جو ہے دیوتا کو دیا گیا تھا جو ایک رتن کٹور اور ایک سوہن چھوٹیا تو ہڑبو جی اس کا صحیح انسر ہے آپ لوگ ساتھ میں انسور دیجئے گا کومنٹ کر گئے ہڑبو جی اس کریکٹ انسر کیوشن نمبر 7 کی بات کرتے ہیں انٹوں کے روگ ندان کے لیے کس کی فرد بھوپوں کے دورہ لگائی جاتی ہے ایک فرد دیکھیں اس پہ بھی کیوشن پوچھا گیا کہ فرد کیا ہوتی ہے کس لوگ دیوتا پہ جو ہے یاد میں لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے ساتھی انٹوں کے روگ ندان میں یہ سب ایک ہی لوگ دیوتا سے جڑے ہوئے وہ ہے پابو جی پابو جی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا کیوشن نمبر 8 رام دیو جی کے مندروں کو کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے رام دیو جی کے مندر کو کیا کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے رام دیو جی کے پجاری جو رام دیو جی کے مندر میں پجاری کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے دونوں کیوشن لے گئے ہیں دونوں ایمپورٹن ہیں دونوں پوچھے گئے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے رام دیو جی کے جو مندر ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے دیورا ٹھیک ہے اور جو پوزہ کرتے ہیں دیورا کے اندر ان کو کہا جاتا ہے ریکھیا اس کا کریکٹ انسر ہے کیسے نمبر ٹین کی بات کرتے ہیں کنبلگرد درگ یعنی کا نرمان کی ساسکنے کروایا تھا کنبلگرد درگ کا نرمان کی ساسکنے کروایا تھا تو اس کا صحیح انسر ہے مہارانہ کنبا مہارانہ کنبا اس کا صحیح انسر ہے اگر ویڈیو اچھا لگے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آپ لوگ راضستان میں کھنگالی عابوصلہ پینا جاتا ہے راضستان میں جو کھنگالی عابوصلہ جاتا ہے وہ پینا جاتا ہے دیکھیں عابوسک کا vfolہ جو کہ ایک جہ ریمے پوچھے گئے ہیں تو یہ گلے کے اندر پینا جاتا ہے کھنگالی عابسک جوov۱ ہیں ڈیو کی گلے میں پینا جاتا ہے نمبر ٹین کا یہ بات کرتے ہیں راضستان میں ایک غوکرو نام boobs کہاں پینا جاتا ہے democrats دیکھیں گو گوکرو پہ بھی کائن Wow پیجا کا کہاں پہ بنا جاتا ہے تو یہ کلائی کے اندر پہنے جاتا ہے کلائی اس کا سائی اینس رو جائے گا کیونسہ نمبر تیرہ کی بات کرتے ہیں راجستان میں نیمن میں کس آبوسرن کو تڈا دیکھیں گاؤں میں یہ پتہ ہوتا ہے گاؤں کے بچوں کو آبوسرن کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے تڈا کو ہے دوسرے کس نام سے جانا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے کڑا ٹھیک ہے کڑا اس کا سائی اینس رو جائے گا کڑا کیونسہ نمبر چودہ کے بات کرتے ہیں نیمن میں سے کون سا آبوسرن راجستانی پریویس میں دانت سے سمدھ رکھتا ہے کون سا آبوسرن ہے جو کہ دانت سے سمدھ رکھتا ہے تو ہوتا رکھن رکھن اس کا سائی اینس رو جائے گا بچے گلتی کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ جو تاویت ہے اس کو کٹک کر دیتے ہیں لیکن رکھن اس کا سائی اینس رو گا کیونسہ نمبر پندرہ کے بات کرتے ہیں راجستان میں دامینی داویت میمند پھینی سانکلی آدھی آبوسرن سمدھ دیتے ہیں یہ پانچ آبوسرن کے نام ہیں پانچوں آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیے گا یہ پانچوں ہیں وہ سیر اور مستق سے سمدھ دیتے ہیں سیر اور مستق ہے دامینی ہو گیا داویت ہو گیا میمند ہو گیا پھینی ہو گیا سانکلی ہو گیا سیر اور مستق سے سمدھ دیتے ہیں کیونسہ نمبر سولہ کی بات کرتے ہیں راجستان کا کون سا جلہ پرستر مورتی کے لیے جانا جاتا ہے راستان کا کون سا ذلہ جو کی پرستر مورتی کے لیے جانا جاتا ہے تو جی پور ہے اس کا صحیح انسر ہوجہ گا جی پور رائٹ اینسر ہے آپ لوگ ساتھ میں انسر ضرور دیجئے گا اور انڈ میں بتائیے گا آپ کے انتیس میں سے کتنے صحیح ہوئے ہیں سیسے پر چيترکاری کے لیے پرشید ہے سیسے پر چيترکاری کے لیے کون پرشید ہے تو سیام سرماجی آپ جانتے ہیں سیام سرماجی جو کی سیسے پر چيترکاری کے لیے سب سے زیادہ فہمت ہے راجستان کے اندر کیوسن نمبر اٹھارہ ایک وسیس جلپاتر جسے جودپر میں بنایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے جودپر والے بچے اس کو صحیح کر دیں گے ٹھیک ہے تو باقی سٹیٹ والے بچے اس کو جرور دیکھ لینا یہ کیوسن پوچھا گیا ہے بادلہ اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بادلہ is right answer ہے کیونکہ جودپر کے اندر ایک جلپاتر بنایا جاتا ہے جسے کازت ہے بادلہ کیونکہ بادل سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے کیوسن نمبر انیس ہے راجستان میں لاکھ کے ابوسن ایک ہو گیا لاکھ کے ابوسن کھلونوں اور کلات میں گستوں کا نرمان کہاں پر ہوتا ہے راجستان کے اندر کون سے جلے میں ہوتا ہے تو اس کا ادھے پور اس کا صحیح انسر ہے ادھے پور کے اندر ایک تو لاکھ کے ابوسن ہوگی ایک کھلونہ ہوگیا کلات میں گست ہوگی یہ ساری نرمان ہو راجستان کی ادھے پور جلے کے اندر ہوتا ہے کیوسر نمبر 20 کی بات کرتے ہیں ٹھونسی بڑا مہورن منڈلی حال رو آدھی آبوسن سمجھ دیتے ہیں دیکھیں ایک ٹھونسی بڑا مہورن منڈلی حال رو یہ کس سے سمجھ دیتے ہیں تو یہ چیزیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ یہاں پہ تکا بھی مارتے ہیں تو ان کی گلتی ہو جاتی تھی یہ چیزیں جرور کور کر لینا آپ کے دو نمبر پکے ہو جائیں گے تو گلہ اس کا صحیح انسر ہے گلہ اس کریکٹ انسر कیوسر نمبر 21 کی بات کرتے ہیں گلہ دے گرامین پرسوں کے کس انکہ آبوسن ہے گلڑے جو ہے گرامین پرسوں گاہوں کے جو پرس ہے یعنی ایک تو سمجھ میں آگے کہ پرسوں کا ہے تو کس انکہ آبوسن ہے تو یہ کان کا ہے دیکھیں جو پرسے وہ کان میں گلڈے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو گلڈے کہا جاتا ہے کیوسر نمبر 22 کی بات کرتے ہیں چوڑی در پجامے کے ستھان پہ پہنے جانے والے وستر کو کیا کہا جاتا ہے جوڑی دار پجامے کے ستان پہ پہنے جانے والے وستر کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے بریچیس بریچیس اس کا صحیح انسر ہو جائے گا کیوسر نمبر تیز کی بات کرتے ہیں راجستان میں لہریہ اور پومچا پرسید ہے پومچا میں بہت بار پوچھا گیا لہریوں بھی کیوسر آ چکے ہیں تو یہ کون سے جلے سے سمدھی پرسید ہے تو جیپور کا سب سے زیادہ پہمس ہے جیپور اس کا صحیح انسر ہو جائے گا کیوسر نمبر چوئیس کی بات کرتے ہیں گنگا جامونی سے تات پریہ ہے گنگا جامونی سے کیا تات پریہ ہے تو آپ کے سامنے ہیں تو جو سونے چاندی کی جری سے کی بنایی ہوتی ہے سونے چاندی کی جری سے بنایی کی جاتی ہے اس کو گنگا جامونی کہا جاتا ہے کیوسر نمبر پچیس بات کرتے ہیں راجستان کے کون سے جلوں کی پیتل پر جو میناکاری پرسید ہے راجستان کے ایک ہی جلے کی پیتل پر میناکاری سب سے زیادہ پہمس ہے ایک تو جیپور ہے ٹھیک ہے آپ جیپور کر دیں گے دوسرا الور یعنی جیپور اور الور اس کا صحیح انسر ہو جائے گا جیپور اور الور کی سب سے زیادہ پہمس ہے پیتل پر میناکاری کیوسر نمبر چھبیس کی بات کرتے ہیں چمڑے سے بنائی جانے والی کلاتویں گوستو میں ناغری اور موجڑیا جونتیا کہاں کی پرچید ہے ایک تو گی جوتیاں تو یہ کہاں کی پہمس ہے تو یہ جیپور اور جودپور کی پہمس ہے سب سے زیادہ جیپور اور جودپور کی جو موجڑیاں ہوگی جوتیاں ہوگی یہ سب سے زیادہ پہمس ہے کیوسر نمبر ستائیس کی بات کرتے ہیں ماتا کنڈالے جی کا میلہ کہاں آئیوجیت کیا جاتا ہے ماتا کنڈالے جی کا میلہ کہاں پہ آئیوجیت کیا جاتا ہے یہ کہاں رسمی چیتوڑ گھڑ کے اندر رسمی چیتوڑ گڑ میں آیوجیت کیا جاتا ہے کیوسن نمبر اٹھارہ بہرہ سماج کا ارس ملہ کہاں بڑھتا ہے بہرہ سماج کا جو ارس ملہ وہ کہاں پہ بڑھتا ہے گلیا کوٹ میں گلیا کوٹ اس کا صحیح انسر ہے کیوسن نمبر انتیس کی بات کرتے ہیں آپ لوگ ساتھ میں انسر ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھا لگے لائک سیر اور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا رازستان جی کے گئے ڈیلی ایمپورٹنٹ ویڈیو ملیں گے آپ کو رازستان کے لوگ دیوتا بابا رام دیو جی کا جنم کی ستان پہ ہوا تھا بہت ایمپورٹنٹ کہ اس نے آپ کو گاؤں کا نام بتانا ہے تو اڑکا سمیر ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اڑکا سمیر ہے وہاں پہ بابا رام دیو جی کا جنم ہوا تھا کیوسن نمبر تیس ہے رازستان کے کس لوگ دیوتا نے کامڑی اپن چلایا تھا بابا رام دیو جی سے رام دیو جی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا کیوسن نمبر اکتیس رازستان میں رام دیو جی کی انین جو بھگت ڈالی بھائی کا مندر کہاں پہ ڈالی بھائی کا مندر ہے رازستان کے اندر کہاں پہ رونے چاہ میں رونے چاہ اس کا صحیح انسر ہو جائے گا رونے چاہ اس کریکٹ انسر کیوسن نمبر تیس کی بات کرتے ہیں رازستان میں ہری رام جی کا مندر کہاں پہ ہری رام جی کا مندر ہے جو جھوڑا گاہ میں وہاں پہ حریرام جی کا مندر بہت زیادہ فہمس ہے آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں تو حریرام جی کا مندر جھوڑا میں سب سے زیادہ فہمس ہے رازستان کی کس لوگ دیوتا کو چار ہاتھوں والا دیوتا کے روح میں جو پوچھتے ہیں دیکھیں چار ہاتھوں والے دیوتا کے روح میں کن کو پوجھا جاتا ہے تو ویر کللہ جی کو چار ہاتھوں کے دیوتا کے روح میں پوجھا جاتا ہے کیوسر نمبر چونتیس چند بردائی کی عشت دیوی ہے تو وہ چاموڑا ماتا کو منا جاتا ہے چاموڑا ماتا یہ صحیح انسر ہے سب سے بڑا ستی ماتا کا مندر جو ہے راستان کے کس جلے کے اندر ہے پوری ویسو کا سب سے بڑا راستان گئی نہیں بھارت گئی نہیں پوری ویسو کا سب سے بڑا مندر کہاں پہ جون جون کے اندر ہے ستی ماتا کا مندر آپ لوگ 35 کیوشن کے بتانا کی کتنے صحیح کی ہے اور ویڈیو اچھا لگے لائک جرور کیجئے گا چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا راستان جی کے کہ آپ کو ڈیلی امپورٹنٹ کلاسز کی ویڈیو ملیں گے جو کہ آپ سب ہی کے لئے امپورٹنٹ رہیں گے اگر آپ کو پی ڈیو بیچ ہی آپ لوگ کومنٹ کر کے مانگ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا اور ساتھ ہی بتانا کی آپ کے کتنے صحیح ہوئے ہیں ویڈیو